اللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین الہ قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی حلیست باللذین یعلمون واللذین لا یعلمون وقال سبحانہ وتعالی فصل احل الذکر ان کنتم لا تعلمون موضوع گفتگو تقلید اور اس سے پہلے کہ تقلید کے احکام بیان کیے جائیں مختصر جو گفتگو تقلید کے بارے میں اور جو بعض سادے سے اعتراضات ہیں تو ان کے سادے ہی سے جواب دیے جائیں البتہ کوشش ہی کی جائے کہ بحث سادی اور آسان اور مختصر ہو لیکن اگر خداون تبارک وطالعہ نے کبھی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تقلید کے موضوع تفصیل سے کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اس میں جو ہونے والے اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے پہلا سوال کہ تقلید کیا ہے تقلید جاہل کا عالم سے پوچھنا یہ اب الفاظ دیگر جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے اور جب کہا جائے جاہل تو اس سے مراد وہ جاہل نہیں کہ جو ہمارے عام طور پر تستفر ہے کہ اسی بلکل بہشی شخص کو جاہل کہا جائے بلکہ جاہل سے مراد نہ جاننے والا مثال کے طور پر اگر کوئی فلائنگ جانتا ہے تو وہ اس فیلڈ کا عالم ہے اور اگر ہم نہیں جانتے تو کہا جائے کہ ہم جاہل ہیں فلائنگ کے مسئلے میں تو نہ جاننے والے کا جاننے والے سے پوچھنا یہ ہے تقلید اور یہ ایک فطری عمل ہے اور تمام دنیا میں رائج ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن اور کتب احادیث سے آشنا نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ تمام مسلمان قرآن اور احادیث کے ماہر ہو جائیں اگر وہ مختصر سے چند کلاسس کے بعد کچھ جان بھی لیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ماہر ہو گئے اور اتنے ماہر ہو گئے کہ اپنے احکامات کو ان سے حاصل کر سکیں البتہ احکام حاصل کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد اپنی اقل لڑا دی روایتوں کو دیکھا نہیں کہ ایک روایت کو آپ نے دیکھ لیا باقی روایت کو بھی دیکھتے اور اگر آپ نے کسی روایت کو قبول کیا تو آپ نے کیوں قبول کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے تھا اور اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو کیوں اس کو رت کیا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ بھی کہہ سکیں کہ ہم نے اس روایت کو اس وجہ سے قبول کیا اور اس وجہ سے رت کر دیا ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ کیوں کسی حدیث کو قبول کیا جائے یا کیوں کسی حدیث کو رت کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے بہت اختصار کے ساتھ وہ یہ کہ آئمہ علیہ السلام کے قول میں تو اختلاف نہیں لیکن جو اقوال حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں وہ در حقیقت بعض الفاظ اور مفہوم کے ساتھ ہیں بعض فقط الفاظ ہیں لیکن مفہوم بدل چکا ہے اور بعض فقط مفہوم ہیں اور الفاظ اس میں موجود نہیں مثال کے طور پر اگر ایک واقعہ ہو تو اسے یا اگر کسی کا جملہ ہے تو کچھ لوگ اسے نقل کریں گے الفاظ کے ساتھ اور ساتھ میں اسی مفہوم کے ساتھ کچھ ممکن ہے کہ فقط الفاظ نقل کریں لیکن مفہوم بدل جائے اور کچھ ممکن ہے کہ مفہوم کو نقل کریں اپنے الفاظ میں اسی طریقے سے مختلف ادوار میں مختلف افراد نے بعض دفعہ احادیث جالی بنا کے ڈالی اسی طرح سے بعض دفعہ املے کی غلطی کے وجہ سے مفہوم بدل گئے لہذا اس میں شک نہیں کہ آئمہ علیہ السلام میں اختلاف نہیں لیکن ایک روایت ممکن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہو اس کا مفہوم کچھ اور ہو اور وہ کسی چیز کے حلال ہونے کی جانب اشارہ کر رہی ہو لیکن دوسری روایت امام علی نقی علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہو جس کا مفہوم کچھ اور ہو اب اس میں شک نہیں کہ امام میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں اختلاف ہے ان میں سے کون سی روایت وہ قبول کیا جائے اور اگر ایک روایت تھی اور اس پر غیبت کبرا کے ابتدائی دور سے لے کہ اب تک عمل نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ روایت تو تھی لیکن عمل کے قابل نہیں تھی کیا مراد کی عمل کے قابل نہیں تھی یعنی مسلم یہ بات لوگوں کی نظر میں تھی کہ یہ روایت امام سے منصوب کی گئی ہے لیکن اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں یا ایک آیت آپ نے دیکھی اور باقی آیات کو نہیں دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے مسائل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ فتوہ دینا خود ایک مشکل کام ہے البتہ صحیح فتوہ اور ایسے شخص کے لیے جو تعلیمات قرآن و اہل بیت سے آشنا ہوں تو سوال یہ کیا جائے کہ اب آج کے دور میں کیا ہم باجبات پر عمل کریں حرام سے بچیں تو جواب ملے گا بالکل تو باجبات جاننے کے لیے اور حرام جاننے کے لیے کیا کریں کیا ہر آدمی ہم میں سے تمام احکامات کو قرآن اور حدیث سے حاصل کر سکتا ہے جواب ملے گا نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے پس کچھ افراد ایسے ہوں جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کے ماہر ہوں اور وہ اس سے فتوہ حاصل کر کے ہماری مشکلات کو حل کریں یہ ہے تخلید اگلے مرحلے میں اسی گفتو کو ایک اور مثال کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ فرض کریں ابھی ابھی غیبت سخرا ختم ہوئی اور غیبت کبرا شروع ہو گئی کیا ہم پر لازم ہے کوئی کام کریں کیا ہم پر لازم ہے کوئی چیزوں سے بچیں کس عمل کو کس طریقے سے انجام دینا ہے کس طرح سے سمجھیں کیا ہم میں سے ہر شخص تعلیمات و قرآن و اہل بیت کا ماہر ہو سکتا ہے جواب ملے گا نہیں پس اب کیا کریں اس وقت کسی کافر سے مسائل پوچھیں یا کسی غیر شیعہ سے تو جواب ملے گا کہ نہ کسی کافر سے یعنی عیسائی ہوئے یہودی ہو سکھ ہو یا کنفیشو سے یا بودس ہو اور نہ کسی غیر شیعہ سے چاہے وہ مسلمانوں کوئی بھی فرقہ ہو ہمیں اگر پوچھنا ہے تو شیعہ سے پوچھنا ہے اب سوال ہو کیا کسی جاہل شیعہ سے کہا جائے گا نہیں ایسا شیعہ جو عالم ہو عالم سے کیا مراد کوئی پائلٹ ہو شیعہ تو جواب ملے گا نہیں کیونکہ موضوع حرام و حلال کا ہے تو جہاں سے حرام و حلال کو سمجھا جا سکے وہ تعلیمات و قرآن و اہل بیت ہوئے ہیں یعنی ایک عالم دین جو دلائل سے احکام خداون تبارک و تعالی کو استنبات کر سکتا ہو یعنی کتاب خدا اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے احکام کو حاصل کر سکتا ہو اور ساتھی اجمع و عقل تو کیا ہر شخص ایک کام کر سکتا ہے جواب ملے گا نہیں اب اگر بہت سارے ایسے افراد ہوں تو ان میں سے کس سے پوچھیں تو جواب ملے گا عقلی کہتی جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اس سے پوچھا جائے اگر یہ فاسق ہو اس سے پوچھیں یہ عادل ہو تو کہا کہ جائے گا عادل ہو کیونکہ فاسق جب اللہ کے حکم پر عمل ہی نہیں کرتا تو اس کی بات کی حیثیت کیا ہے ممکن ہے وہ فتوہ دینے میں بھی کوئی غلط بیانی کرے یا دین کے معاملے میں کوئی حرام کام کرے پس عقل یہ کہتی ہے کہ عادل سے مسائل پوچھے جائیں کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو وہ بہتر ہے اس میں اور ضروری ہے کہ اس سے مسائل حاصل کیے جائیں کیونکہ وہ اللہ کا موتی و فرما بردار ہے تم معلوم یہ ہوا کہ غیبت کا زمانہ اگر ابھی شروع ہوا ہے تو ہمارے پاس کے علاوہ کوئی چاہرہ نہیں اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں بالاخر سوال تو کرنا ہے اب اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو کیا کریں کسی سے سوال کریں کس سے سوال کریں کسی غیر مسلم سے کہا جائے گا نہیں مسلمان سے مسلمانوں میں غیر شیعہ سے کہا جائے گا نہیں پس ایک شیعہ ہو عادل ہو عالم ہو بلکہ سب سے زیادہ اپنے زمانے کے علماء میں علم رکھتا ہو اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ عالم کون ہے اور پہلے تو ایک عالم ہوتا تھا تو یاد رکھیں بعض دفعہ کسی ایک شخص کی اتنی شہرت ہو جاتی ہے کہ تقریبا اکثریت یہ کہتی ہے کہ بھئی یہی عالم ہے مثال کے طور پر آغای برجردی کا دور یا آغای حکیم کا دور بعد میں ایسا نہیں تھا البتہ خود آغای حکیم کے دور میں باز مقلط تھے آغای خوئی کے اور باز مقلط تھے آغای احمد خانساری کہ ہمارے ہیں انڈیا پاکستان میں ان کی زیادہ شہرت تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ فقط وہ ایک ہی تھے جبکہ ہر دور میں الحمدللہ ہمارے ہیں بہت سارے مجتحد اور مراجع رہے ہیں یہ ذہن میں آنا کہ جی پہلے تو ایک ہی ہوتے تھے ایسا نہیں ہے یا یہ ذہن میں آنا کہ ایک ہی ہونے چاہیے ایسا بھی ضروری نہیں ہے شکر کرنا چاہیے خدا ون تبارک وطالعہ کا کہ ہمارے ہیں علم اتنا زیادہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو صاحب فتوہ ہیں فتوہ دے سکتے ہیں مجتحد ہیں اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مشہور ہیں عالمیت کے عنوان سے عالمیت کے کیا معنی ہے عالمیت کے معنی ہے جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو کس شعبے میں اصول اور فقہ میں یعنی حکم خدا کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہو کیسے پتا چلے گا اس کا تو اس کے پتا چلنے کی جو روش ہے وہ یہ کہ یا تو انسان کو خود یقین ہو یا دو عادل گواہوں سے گواہی لے لے کہ کیا آپ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں بے شرط یہ کہ دو عادل مرد گواہی ان کی عالمیت کے برخلاف نہ دیں یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ عالم نہیں ہے اور دو نے کہہ دی آپ یقین کر لیں یا یہ کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان ایک شہرت ہوگئے بھئی اس وقت تو عالم یہ ہے سوال کیا جائے کہ فیزس کے کیمسٹری کے بارے میں اگر مختلف پروفیسر سے پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں ان چار پروفیسرز میں سے کون زیادہ علم رکھتا ہے مثال کے طور پر اگر سوال کیا جائے کہ یہ جو چند مشہور پروفیسرز ہیں ان کے درمیان کون زیادہ علم رکھتا ہے آپ کے خیال میں آئنسٹائن یا عبدالسلام یا عبدالقدیر یا اسٹیفن ہاؤکنگ تو ممکن ہے کچھ لوگ کہیں عبدالسلام کچھ لوگ کہیں اسٹیفن ہاؤکنگ کچھ لوگ کہیں آئنسٹائن کچھ لوگ کہیں عبدالقدیر تو کہا جائے گا کہ یہ عالم ہیں چند لوگوں کی نظر میں اب یہ کون ڈیکلیئر کرے گا کہ کون عالم ہے کہا جائے گا وہ جو اس فیلڈ کا خود ماہر ہو فیزکس کی عالمیت کو کوئی نائنٹ کلاس پاس کر کے نہیں کہہ سکتا میری نظر میں عبدالقدیر یا عبدالسلام یا آئنسٹائن جو ہیں وہ عالم ہیں کہا جائے گا ایسا آدمی نہیں جو نائنٹ اور ٹینٹ پڑھا ہوا ہو یا فرسٹیر سیکنڈ ڈیئر یا بی ایس سی پڑھا ہوا یا ایم ایس سی کہا جائے گا ایسا ہو ڈاکٹر کیا ہوا ہو اس کے تھیسس چلتے ہوں مختلف کونفرنسز میں خدمت جا کے اپنی علمی خدمات انجام دیتا ہو ایک بلند درجہ پہ فائز ہو اس کی بات میں کوئی وزن ہو ایک محقق ہو ایک سکولر ہو تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کسی کو کہ یہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تو چلو باقی ہے اس مقام کا جو سمجھ سکے کہ فیزکس کیا ہے اور فیزکس میں سب سے زیادہ ماہر کون ہے بلکل ایسے ہی ہر دور میں چند افراد مشتہدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ گوائی دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس وقت سب سے زیادہ علم یہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر کچھ کی نظر میں کوئی عالم اور کچھ کی نظر میں کوئی دوسرا شخص عالم تو یہاں تک گفتگو ہوئی کہ غیبت کے زمان میں بلاخر عمل تو کرنا ہے کیا ہر شخص کے لئے ممکن ہے کہ ہر فیلڈ کا ماہر ہو جائے تو یاد رکھیں علم زیادہ ہیں اور انسان کا وقت کم ہے اور عقل یہ حکم دیتی ہے کہ اگر میڈیکل کا مسئلہ ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھو کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے کسی سیویل انجینئر سے پوچھو کمپیوٹر کا مسئلہ ہے کسی کمپیوٹر انجینئر سے پوچھو ہارڈ ویئر کا مسئلہ ہے تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ماہر سے پوچھو اور اگر سوفٹ ویئر کا مسئلہ ہے تو کمپیوٹر سوفٹ ویئر کے انجینئر سے پوچھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کریں گے اور آگے بڑھیں گے کیونکہ اگر ایسا تصور کر بھی لیا جائے تو کچھ ہی دن میں علوم انسانی بلکل ختم ہو کے رہ جائیں گے کیونکہ ہر شخص ہر علم کو حاصل نہیں کر سکتا بلکل ایسے ہی ہر شخص علم دین کا بھی ماہر نہیں ہو سکتا اب وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لئے کیا کرے تو کہا جائے گا وہ ایک ایسے شخص سے کچھ تعلیمات و قرآن و اہل بیت کا آشناؤں حکم خداون تبارک و تعالیٰ کو دلائل کے ساتھ حاصل کر سکے اس کی تقلید کی جائے البتہ اگر اس کی عالمیت کا یقین یا ایک گمان محسوس ہی ہو رہا ہے بعض لوگیں گواہی سے کہ ہاں یہ عالم ہے تو یہ ایک اقلیسہ حکم ہے کچھ لوگ اس قسم کے نظریات پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے انسان تقلید کرے مولا علی کی انسان تقلید کرے حضرت عباس کی تو کہا جائے کہ اگر آپ مولا علی سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے جوابات دیتے ہیں کہ فلانی بینکنگ کا کیا حکم ہے فلانی بینکنگ کا کیا حکم ہے انشورنس کا کیا حکم ہے ٹیسٹی بی 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 کا کیا حکم ہے اگر وہ آپ کو یہ جوابات دے رہے ہیں آپ کا کوئی تعلق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر تو یہ بات ہی بیکار ہے لیکن اگر کسی کو واقعا مل جائیں وہ تو بلا شک ان سے بہتر کوئی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ جا کے مولا علی کی ذریع سے سوال کرتے ہوں کوئی لے کے آئے اور یہ بتائے کہ واقعا میں سوال کرتا ہوں ان سے تو اتنی بات تو واضح ہوئی کہ معصوم کی تقلید اس طرح سے ایسے آج کل کہا جائے نہیں ہو سکتی اب کیا کیا جائے تو کچھ نے کہا کہ خود قرآن پڑھا جائے خود حدیث کو پڑھا جائے اور جواب نکالا جائے تو کہا جائے گا یہ بات تو بظاہر بڑی آئیڈیل سی ہے کہ ہر آدمی قرآن و سنت کا ماہر ہو جائے قرآن و تعلیمات اہل بیت کا ماہر ہو جائے لیکن کیا واقعا یہ پوسیبل ہے کہ ہر آدمی اس طرح کے کام کو انجام دے سکتا ہے کہ تعلیمات قرآن و اہل بیت پکڑے اور خود ایک نتیجہ نکالے اور استنبات کرے یہ پوسیبل نہیں ہے لہذا ایک دو ایسے نوجوان جو پیروکار تھے یا طرفدار تھے کہ ایسے شخص کے جو کراچی میں اس قسم کے نظریات پھیلا رہا ہے مختلف کتابوں کے ذریعے البتہ خود وہ عربی کا بھی ماہر نہیں فارسی کا بھی ماہر نہیں قرآن ان کو بھی سمجھتا ہے ترجمہ کے ذریعے احادیث کو سمجھتا ہے ان کتابوں کے ذریعے جو اب تک ترجمہ ہوئی ہیں اور وہ کتاب جو ترجمہ نہیں ہوئی ان کو نہیں پڑھ سکتا اس قسم کے تمام افراد درحقیقت دشمن کے آلیکار ہیں دشمن کیوں انہیں استعمال کر رہا ہے انشاءاللہ اگر موقع ملہ تو اس کو رسکس کیا جائے گا تو ہم نے نوجوانوں سے یہی کہا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے ماہر ہیں تو کہنے لگے نہیں تو ہم نے کہا اگر آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہنے لگے ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ہم نے کہا یہی تقلید ہے جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں وہ جو آپ کو اپنی رائے دے رہے ہیں درحقیقت فتوہ دے رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے سے حرام و حلال پوچھا جائے کہ جس کے بارے میں ایک شہرت ہو کے شیعوں میں سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے اور آپ ایسے سے فتوہ لے رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ جاہل ترین لوگوں میں سے ہے پھر ہم نے سوال کیا کہ اگر ان کے گھر میں ایک لڑکی نو سال کی ہو جائے یا ایک لڑکا چودہ سال کا ہو کے بالے ہو جائے لڑکی نو سال کی بالے ہو جائے تو کیا وہ اس کے ہاتھ میں قرآن اور کتب روایات دے دیں گے یا اس کو غسل و وضوح کا طریقہ بتائیں گے ان کے قول کے مطابق تو اس بچی کے ہاتھ میں قرآن و حدیث دے دینی چاہیے کہ وہ خود نکالے وہ خود نکالے گی تو ممکن ہے دس سال لگ جائیں کیا ان کے گھر کا ہر شخص جو بھی کام کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث سے تو جواب ملا کہ نہیں کیا کرتے ہیں ان کے گھر والے ان سے پوچھتے ہیں یہ جو اپنے والد سے وہ پوچھ رہے ہیں زیدی صاحب سے تو کہا جائے گا یہی تقلید ہے تقلید کے سینگ نہیں ہوتے لیکن فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حرام و حلال اس سے پوچھو جس کے بارے میں علم ہو یا یقین ہو کہ یہ شیعوں میں سب سے زیادہ ماہارت رکھتا ہے اصول اور فقم تعلیمات قرآن و اہلِ بہت میں لیکن یہ لوگ کس سے پوچھ رہے ہیں جاہل ترین آدمی سے تو یہ ایک بہت سادہ سا سوال اور بہت سادہ سا جواب کہ ہر شخص نہ ماہارت حاصل کر سکتا ہے اور اگر وہ کسی سے پوچھتا ہے تو یہی تقلید ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ دشمن ہو گئے ہیں کچھ تو نادان ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں اب ممکن ہے کوئی کہا کہ یہ دشمن کیا چاہتا ہے تو جواب یہ ملے گا کہ اس کے لئے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا ابھی ہزار سال کی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں البتہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعت آج جہاں پہنچئے وہ انہی مراجع الزام اور بزرگان کی وجہ سے پہنچئے بلکہ پہلا سوال یہ کیا جائے کہ غیبت کے زمانے میں ہم کیا کریں انہی افراد سوال کیا جائے کہ ہم کیا کریں نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں عبادت کریں کہ نہ کریں کیسے سمجھیں ممکن ہو جواب دیں کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب ہے کیا کریں چھوڑ دیں سب کچھ اور اگر پوچھنے کی ضرورت ہے تو کس سے پوچھیں کسی عالم دین سے پوچھیں تو جواب ملے گا زیادہ علم رکھتا ہو جواب ملے گا ممکن ہے کوئی کہہ کہ ہم بھی محنت کر کے اس سب کو جان سکتے ہیں جب آپ محنت کر کے جان جائیں گے تو آپ کو عالم دین کہا جائے گا عالم دین کوئی الگ مخلوق نہیں ہے وہ کے جنہوں نے قرآن اور اہل بیت اور علوم دینی کو سیکھا آپ اس وقت آپ کو شوق عالم دین میں نکاب بن جائیں اور اگر آپ مجتحد بن گئے تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ بن جائیں آپ سے پوچھ لیں گے لیکن کب کہ جب آپ علمی ادبار سے اتنے آگے نکل جائیں کہ لوگ کہنے لگیں کہ اس وقت نجف اور قم میں سب سے زیادہ ماہر یہی ہیں یا ہماری نظر میں یہ ماہر ہیں اور کچھ کہیں کہ ہماری نظر میں یہ ماہر تو یہ کہنا کیا مجتحدین کی اجارہ داری یہ علماء کی اجادہ داری نہیں آپ بن جائیں عالم دین آپ کا بچہ بن جائیں عالم دین لیکن آپ کی تقرید ہم جب کریں گے جب آپ کی علمیت کا یقین ہو جائے گا تو بجا کیا ہے کہ دشمن مخالف ہیں تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے اور مثال دی جائے ایران کی کہ ایران میں اب تک یورپ اور امریکہ والے قبضہ نہیں کر پائے برڈیشر نے بہت ساری جگہوں کو اپنا غلام بنایا بہت سارے ممالک کو اپنی کولونی بنایا لیکن وہ ایران میں نہیں کر سکے وجہ کیا ہے کہ وہاں پر مرجعیت تھی ہمارے بزرگان وہاں پر موجود تھے انہوں نے کام نہیں ہونے دیا مثال کے طور پر ناصر دین شاقہ چار نے پانچ ہزار پاؤنڈ کے عوض ایک محایدہ کیا برڈیشر سے میجر رگی کے ساتھ یہ محایدہ ہوا اور محایدہ یہ تھا کہ جتنا بھی ایران کا تنباقو ہے وہ برڈیشر خریدیں گے اور وہی اس کو بیچیں گے وہی اس کو ریفائن کریں گے ایران میں بھی ایران سے بہر بھی ناصر دین شاقہ چار نے اس معاملے پر سائن کر دیا آیت اللہ الرزمہ مرزا حسن شرازی ابل رضوان اللہ تعالیٰ نے فتوہ صادر کیا اور اس کام کو حرام قرار دیا اور ارشاد فرمایا اپنے فتفے میں جیسے یہ فتوہ صادر ہوا تو لوگوں نے تنباقو کی کھرید و فروغ چھوڑ دی یہاں تک کہ ناصر دین شاقہ چار کے محل میں جب اس نے صبح کو سوال کیا اپنے خادموں سے اور کہا کہ حقے لے کے آؤ تو جواب ملا کہ حقے توڑ دیے گئے تو اس نے پوچھا کس کے حکم سے تو جواب ملا آپ کی والدہ اور آپ کی زوجہ کے حکم سے ماں سے تو وہ نہ پوچھ سکا اپنی بیوی سے پوچھا کس کے حکم سے حقے توڑے تو بیوی نے جواب دیا اس کے حکم سے کہ جس نے مجھے تمہارے لئے حلال قرار دیا کیا مراد حلال قرار دینے والا تو خدا ہے یہاں مراد یہ ہے کہ ہمارے غیبت کے زمانے میں مرجے کا حکم ایسا ہے جیسے امام زمان کا حکم اور امام زمان کا حکم جیسے کہ رسول اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا حکم ایسا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ناصر الدین شاق آجار کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی اول کا فتوہ اس کے محل تک آ گیا اور اب محل کے افراد بھی اس کا حکم ماننے کیلئے تیار نہیں ہے بلکہ وہ حضرت آیت اللہ العظمہ سید مرزا حسن شرازی اول کا حکم ماننے کیلئے تیار ہے جب یہ فتوہ صادر ہوا تو اس دوران فارسی کی بائبل ترجمہ ہو چکی تھی اس کمپنی کے ساتھ ساتھ تمباقوی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ جو پٹیچر کی خاص روش ہے کہ وہ اپنے ننز اور پادریوں کو لے کے آتے ہیں اور عیسائیت تبلیغ شروع کر دیتے ہیں مختلف جگہ تبلیغات تکام شروع ہو گیا تھا مرزا حسن شرازی اول نے ان تمام چیزوں کو حتم کر کے رکھ دیا اب بٹیچر یہ سمجھ گئے کہ جہاں بھی ہم جو کچھ کریں گے تو مراجعہ کا فتوہ آ جائے گا اور ہمارے لئے مشکل ہوگی یہ واقعہ ہے تقریباً 1897 کا آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی اول کے شاگرد آیت اللہ العظمہ مرزا محمد تقیع شرازی جو ان کے شاگرد تھے پہلے کو کہا جاتا ہے شرازی اول اور دوسرے کو کہا جاتا ہے شرازی دوبم کربلا میں تھے آیت اللہ العظمہ مرزا محمد تقیع شرازی یعنی شرازی دوبم انگریزوں نے جب کافی حد تک عراق پہ قبضہ کر لیا تو ان کا فتوہ سبب بنا کہ انگریزوں کو عراق سے نکلنا پڑا 1920 میں انہوں نے پہلے ایک فتوہ دیا تمام شیعہ قبائل اور اشائر کو تیار کیا کہ اسلحہ تیار رکھو اس کے بعد ایک ٹیلیگرام برٹیشر کو کیا انگلینڈ ٹیلیگرام بھیجا کہ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالو اور تسلط کو ختم کرو اور جب انہوں نے یہ نہیں مانا تو پھر انہوں نے ایک حکم دیا جہاد کا جس کے بعد برٹیشر کو نکلنا پڑا لہذا 1920 میں عراق سے انگریز نکلے البتہ جاتے جاتے ایک خاندان کو یعنی فیصل خاندان کو عراق پر مسلط کر گئے اور اس تسلط میں عرب ممالک کا بھی دخل تھا خسن سعودی عرب کا اور برٹیشر کا دخل تھا وہاں سے یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تقریباً اسی سال چلا پھر آپ انقلاب ایران کو دیکھیں جو امام خمینی کی قیادت میں آیا اسی طرح سے انقلاب کے بعد دیکھیں جیسے آیت اللہ خامنائی جس طرح سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں یا عراق کو دیکھیں تو وہاں آئے تو اللہ سستانی نظر آئیں گے تو اتنی بات واضح ہوئی کہ آج جہاں جہاں تشیعہ میں ایک عروج نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہستی موجود ہے اور وہ کون ہے ایک مشتحد اسی طرح سے لبنان کی مثال کہ وہاں پر بزرگان و مشتحدین موجود ہیں یا یہ کہ دیگر مشتحدین کی اجازت سے وہاں کام ہو رہا ہے تو یہ وہ چیز ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں لیکن برٹیشر جانتے ہیں کہ ہمیں کن کی وجہ سے پرابلم ہوئے آج امریکہ جانتا ہے کہ ہم ایران کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ یہ غیبت امام زمان علیہ السلام کے دور میں مجتحدین ہیں جن کو نائب امام کہا جاتا ہے جن کی شیعہ تقلید کرتے ہیں لہذا ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لئے ہمارے ہیں کچھ لوگ خریدے گئے کہ افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو ممبر امام حسین پر بیٹھ کر مراجع کی توہین کریں یہ کہیں کہ ہم اجتہات کو نہیں مانتے ہمیں علماء نہیں چاہیئے ہمیں مراجع نہیں چاہیئے تو یہ ایک مختصر سے گفتگو تھی تقلید کے بارے میں زبناً اور جو جو موضوعات آتے چلے جائیں گے وہ مختلف مسائل کے زمین میں انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین